پریے مطروں آج جو میں کیس آپ کو سننے والا ہوں یا بتانے والا ہوں یہ ہے دوہزار تین کا کیس ہے یہ گیا کا ایک کیس ہے گیا بیہار اور اس نے ایک خوبصور کی امبرٹوری اور بہت ساری کونٹرورسیس کریئٹ کی یہ ایک انجینئر کی کہانی ہے دوہزار تین کی جن کا نام ستیندر دوبے تھا اور وہ اس وقت جو ہائیوے بن رہا تھا گیا کے پاس سے جو نکل کے جاتا تھا اس کو جی کیو ہائیوے کہا جاتا تھا اس میں یہ انجینئر تھے آئی ٹین تھے اور اس سے پہلے بھی وہ اپنا نام بنا چکے تھے ایجے ویسل بلوور ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اکثر اگزسٹنگ کرپشن کے اگینسٹ میں آواز اٹھاتے ہیں یا اس کی کمپلینٹ کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بتاتے ہیں اب یہ ویسل بلوورس بھی کئی طرح کے ہو سکتے ہیں کچھ لوگ جینئولی اپنے انتراتما سے پریریت ہو کر کرتے ہیں ان کو خراب لگتا ہے کہ دوسرے کر رہے ہیں کچھ لوگ دوسرے کیا کر رہے ہیں اس سے نہیں جیسے بیرے جیسے لوگ ہیں تو میں دوسروں کے کیا کر رہے ہیں کبھی نہیں دیکھتا میں کیا کر رہا ہوں میں غلط نہیں کروں گا میں اپنے تک اپنے آپ کو سمندیت رکھتا ہوں ایک پرکار یہ ہے دوسرا پرکار ہے کہ وہ لوگ دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ اس کا زیادہ مطلب ہوتا ہوں خود کیا کر رہے ہیں اس سے ان کو زیادہ سمند نہیں ہوتا کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو خود غلط ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی شکایت کرتے ہیں یہ ایک ڈیفینس میکناجم بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ہم کو ہمارے پر انگلی نہ اٹھائے کیونکہ ہم نے سب سے پہلے ہی سب پر انگلی اٹھا دی تیسرے لوگ ہوتے ہیں جو عادتا ہی جن کو باقی لوگوں میں کرپشن ہی دکھائی دیتا ہے غلط ہی دکھائی دیتا ہے اور چوتھے وہ لوگ جن کو کرپشن دکھائی دیتا ہے اور اس کو وہ اپنے بلکل ساتھیک من سے بینا کسی دربھاؤ نہ رکھے کرنے والوں کے اگینسٹ میں اور اس کو ریپورٹ کرتے ہیں یا اس کو بتاتے ہیں اس طرح سب پرکار کے لوگ ہر سستہ میں ہر ویستہ میں وہ کام کرتے ہیں کچھ لوگ صرف اپنا نام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ویسل بلور ڈکرین کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اپنے گرینڈیو سٹی کے قارن اور نیچر اور پرسیکیوٹی نیچر کے قارن بھی ہے گرینڈیو سٹی اور پرسیکیوشن دوسروں پہ شک کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ اکثر لوگوں میں اے جے مانسک وکار بھی ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو اسی وقت بڑا آدمی دوسروں پہ شک بھی کرتا ہے کہ میرا کوئی چھین نہ لے تو اس طرح کی پرورتیاں رہتی ہیں اور ان کا انیلائیسز ہم لوگ کبھی نہیں کرتے ہمارے سماج کی سب سے بڑی کمی ہے یا دوسرے سماجوں میں بھی ہے لیکن باقی کے کنٹریز میں کچھ کنٹریز میں اس کا انیلائیسز سیکولوجیکل انیلائیسز جو ویسل بلوہر ہے اس کا بھی اور سراؤننگ لوگوں کا جل پہ بھی ہے رہا در ہر کرمینل کا وہاں پہ ایک سیکولوجیکل سٹیٹس پتا کیا جاتا ہے کہ یہ واسطہ میں ایک ویسل بلوہر ہے یا یہ اپنی مانسک پرستیتی کے قارن ویسل بلوہر ہے یہ بہت بڑا پرشن ہے خیر اس کے لئے وہی بات آجاتی ہے جو میں کہتا رہتا ہوں کہ ایکسپرٹس کی ضرورت پڑتی ہے ایکسے ایکسپرٹس ہمارے پاس ہیں بھی نہیں اور وہ ایکسپرٹس بھی ایک دم نسبک شونے چھے ہیں خیر میں تھوڑا مول کہانی کو چھوڑ گیا وہ آپ اسی پہ آتا ہوں پر آئی تھی یہ ایک یوگی چیز ہے آپ کو بھی مدد کرے گی لوگوں کو ڈیل کرنے میں یہ ستندر دوبے آلیڈی اسٹبلیسٹ ویسل بلوہر تھے یہ کمپلینٹس کر چکے تھے اور یہ اس دن اس فیٹ فول ڈے کو یہ بنا رس سے گیا آ رہی تھے اور انہوں نے آلیڈی ان کی جو ہائیوے کی گاڑی تھی اس کو ریلوے سٹیشن پر بلا رکھا تھا ان کو پک اپ کرنے کے لیے اور ٹرین بغیرہ سب ان کو بتا رکھے تھے ان کی ٹرین سبہ گیا پہنچ گئی لیکن وہ جو ڈرائیور تھا اور گاڑی تھی وہ خرابی کے قرآن یا کسی اور قرآن سے وہ سمہاو ریلوے سٹیشن پر نہیں پہنچوا یہ اکثر ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے بھی اتنے سالوں کی نوکری کی ہے ہمارے ایمز کا تو جو دیپارٹمنٹ ہے گیریج ہے وہ دنیا بھروہ مشہور ہے بہت پنکچول لیکن کبھی کبھی ان سے بھی چوک ہو جاتی تھی کیونکہ کچھ ایسے پراکرتک گھٹنائیں پراکرتک گھٹنائیں ہو جاتی ہیں بہیکل خراب ہو گیا پیٹرول ختم ہو گیا یا گاڑی کی رستے میں کئی خڑے میں فس گئی کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کئی بار وہ ہمارے جیسے ارگنیجیشن میں بہت کم ہوتا ہے پھر پھر بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس دن نہیں پہنچ سکے انہوں نے ان کو موبائل فون سے ان فارم بھی کر دیا کہ یہ پرستیتی ہے میں نہیں یہاں پا رہا ہوں تو آپ اپنے آپ آ جائیے گا اسی لیے وہ جو ہے انہوں نے ایک رکشہ چالک کو جس کا نام رمود کمار تھا اس کے رکشے پہ بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد وہ گھر نہیں پہنچے جب گھر نہیں پہنچے وہ تو سب کو چنتہ ہونے لگی کہ کہاں گئے اب مسنگ پرسن کا ایک انویسٹیگیشن شروع ہوا سب سے پہلے یہ جو پرمود کمار تھا جو رکشہ چالک تھا یہ دو فیملیز مینٹن کرتا تھا ایک فیملی اس کی گھے میں رہتی تھی اور دوسری فیملی یعنی دوسری وائف اس کی کلکٹہ میں رہتی تھی جہاں بھی وہ رہتا تھا وہاں پر اکشا چلا لیتا تھا اس نے جو فون ان کا تھا ستندر دبے کا ان کے پاس تھا انہوں نے لے لیا تھا اور انہوں نے فون کیا اسی فون سے اپنی وائف جو کلکٹہ میں تھی وہی کال انٹرسپٹ کر لی گئی اور پولیس کو ان کا پتہ چل گیا مین ٹائم اس کیس کو پبلیق اپرور اور میڈیا دورہ دی گئی سگریف کیس اور کائنڈ آف الیگیشنز جو کافی سارے الیگیشنز انہوں نے اپنے لگا رکھے تھے پہلی کمپلینٹس اس کی بیسیس پہ وہ تو پولیس پہلے بھی ڈیٹیٹ کر چکے تھی اس کی بیسیس پہ نہیں بھی کیا ہوگا تو انہوں نے کر لیا اور کر کے اس پرمود کمار کو پکڑ لیا اس سے اس کا سارا انکواری ہوئی لیکن اس کا اتنا ہی پتہ چلا کہ اس نے فون چھوڑ آیا ہے ستیندر کمار کا فون چھوڑا ہے ایسا وشواس رہا انویسٹیگیٹنگ لوگوں کا تو اس کو چھوڑ دیا گیا اس نے بتایا ہو کہ میں تو فون ہی چھوڑا ہے میں تو اس کا کچھ کیا نہیں خیر اس کے پاس ایک بیگ بھی تھا جس بیگ میں کافی سارے امپورٹنٹ ڈوکیمنٹ اور کچھ پیسے بھی تھے وہ گائب تھا جس کا پرموت کمار کو کچھ پتہ نہیں تھا جو انویسٹیگیشن میں آیا اس کے بعد چار پانچ لوگ اور کولیس نے پکڑے وہیں پاس میں کٹھاری گام تھا اس گام کے لوگوں کا شک ہوا ہو سکتا ہے پرموت کمار نے ان کو لیڈ دی ہو ان کو پکڑنے کے بعد میں ان میں سے ایک منٹو جو تھا منٹو نام کا جو لڑکا تھا اس نے ایکشلی ستندر کمار کو مارا تھا اور ان کا بیگ لے کر چلا گیا تھا یہ منٹو کے ساتھ کچھ اور چار پانچ اس کے دوست تھے جو اس کے پروگرام میں شامل تھے اس کے پلاننگ میں شامل تھے تو اس منٹو کو اور باقیوں کو سب کو سب نے پکڑ لیا فائنلی منٹو پہ کیس چلایا گیا کوٹ میں کیس چلا تب تک بہت ساری کہانیاں اس ویسل بلور کی کہانیاں ستندر دوی کی وہ نیوز پیپر میں آتی رہی اور اپنے میٹر انکواری کا بن گیا جس میں سیوی آئی بھی کرتی رہی ہوگی اور بعد میں گورنمن نے کی لوگوں کو رسپونس بلیٹی دی ہوگی اس کو پکڑنے کے بعد منٹو گمار کو پکڑنے کے بعد میں اور اس کے کچھ ساتھی لوگ تھے وہ پکڑے گئے اور کچھ سسپیکٹ پکڑے گئے ان سسپیکٹ میں سے دو سسپیکٹ نے جہر سے مرے ہوئے پائے ملے ہیں یعنی کہ انہوں نے سوسائیڈ کر لیا کیونکہ اور کوئی سمبھاؤنہ نجوس میں نہیں آئی تو ان دونوں نے گورا کر کے پولیس بیٹائی کرے گئی یہ ہوگا جو کچھ بھی ہے ان دو لوگوں نے جہر کھا کر سوسائیڈ کر لیا اب اس سے تھوڑا سا اور کیس میں آیا میڈیا اور تھوڑا سا میٹیریل ملا اور یہ اس طرح سے چلتا رہا لیکن فائنلی سی بی آی جو میرے پاس جو آئی تھی وہ سارے ڈوکیمنٹ جو گرہ لے کر میرا بھی اپینی دینے کے لیے ان کے ایک انیویسٹیگٹنگ آفشر میرے پاس ایمز میں آئے اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ سیمپل ایک ٹیکویٹی یا چوری یا جس کچھ بھی کہ دی جائے گا اس کا معاملہ ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی وائیڈل کونسپرنسی کا ریزلٹ ہے کہ ان کو مار دیا ایسا سب کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد میرا اپنین کیونکہ لوگ رسکس کرنے جو آتے ہیں تو آپ بھی اپنی جو بات ہے یا جو آپ کا رکھتا ہے وہ رکھتے ہی ہیں کیونکہ تب تک ساری وہ کلکٹا جا کر بھی اس کی سیکنڈ وائف کو بھی ٹریس کر چکے تھے وہ بھی اس پریکٹیکل ہی ان کے پاس تھا باکی سارے بھی ان کے پاس تھے تو ساری چیزوں کو دیکھ کے ڈاکومنٹیشن کو دیکھ کے تو میرا بھی یہ ہی خیال تھا کہ اس میں منٹو جو ہے اس نے مارا ہے اس نے مارا ہے کنٹری ویپن سے کیونکہ جو ان کو چوٹے لگی تھیں جو فائرام کے وون ستھے سب کچھ تھے وہ کنٹری میٹ ویپن جیسے کٹا کہتے ہیں اس پرکار کے ویپن سے مارا گیا تھا اس سے گولی چلائی گئے تھے تو وہ پتا چل جاتا ہے آسانی سے ہم لوگوں کو اگزمنیشن ریپورٹ دیکھ لی جاتی ہے لیکن اس کے اتھرٹی ریپورٹ اتھرٹی جو ہے وہ بیلیسٹک ایکسپورٹی ہوتا ہے اسی لئے الگ لگ دسیپلین کے ایکسپورٹ سینٹرل فورنسک سائیس لیپورٹری میں رکھے جاتے ہیں جو ایک اتھنٹک ریپورٹ کرتے ہیں ریپورٹ پھر مہا ختم نیت جیسے مہاروہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا کام کام کرنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ پھر کوٹ میں جا کر کے آپ کو ساری چیزیں اور یہ صدق کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ریپورٹ ٹھیک ہے کیونکہ ہر آپ کی ریپورٹ اور اپینین کو ڈیفینس چیلنج دے گا وہ اس کے بعد میں ان کے ٹرائل ہوئی اور ٹرائل کے بعد میں منٹو کو جو ہے وہ 302 میں سجا ہوئی اور اس کے ساتھ انہے لوگوں کو بھی سجا مجھ پہ انہوں نے 302 ہی لگایا اور ایک پہ انہوں نے سمپلی دوسرے سیکشن لگا کر کے جو اس نے مدد کی ہوئی اس سیکشن لگا کر اور ان کو پر کومن انٹینشن کا سب پہ لگا کیونکہ کوئی بھی اگر آپ کسی بھی ایسے آدمی سے اسی سیٹ ہو آتے ہیں جس کا گلٹی مائنڈ ہے جس میں منصریہ ہے اس کی بات جان بھی لیتے ہیں تو آپ اس کے کومن انٹینشن کے بھاگیدار ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک سیٹیزن کی ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ اس کو پتا چلے کہ آپ کسی کو مارنے والا ہے کرنے والا ہے تو اترنت پولیس کو سوچنا کر دے کہ بھئی دیکھئے میں نے ایسے سنا تھا وہ آدمی یہ کرنے والا ہے پھر آگے پولیس کا کام ہو ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ ستیندر دوبے کی کہانی تھی جو بہت پپلور ہوئی اپنے ٹائپ میں 2003 سے لے پانچ شہر تک یہ چلتی رہی جب تک ان کو سزا بغیرہ نہیں ہوئی لیکن انگ پاریز بغیرہ جو ہیں جو ویسل بلور کے نام سے انہوں نے مجھے کمپلینٹس کی تھی دیکاریوں کی اور دوسرے کورٹریکٹرز مگرہ کی انہوں کی کمپلینٹس تو نہیں بتایا جاتے انہیں مجھے معلوم ہیں ان سب پہ ابھی تک بھی کام ہو رہا ہے ان کے اوپر جیسا گورویٹ کا پروسیجر ہوتا ہے گواری جو رہی ہے وہ چل رہی ہے دنیواد